جس تجو بحرِ الفت کی کہ اس میں ڈوب جانا ہی اے دل پار ہو جانا اخلاص کے ساتھ ایک شخص نے کیل گار دی تو یار اس پہ گوڑے بند دی گا نیکی اس کو بھی ملی ایک نے آکے اکھار دی کہ لوگ گر جائیں گے نیکی اس کو بھی ملی اب ڈنڈا ایک ہے نیت سواب اللہ نے دونوں کو دی آپ اگر عبادت برطری کے لیے کر رہے ہو تو تم نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی ضائع کر دیا کہ میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں فلانے سے آگے بڑھ جاؤں یہ تو ریاہ ہو جائے گا منصب اللہ کی طرف سے ملتا بڑی آسانی سے اس کی حفاظت بڑی مشکل ہے دیتا ہے تمہیں حازمہ خراب ہو جاتا ہے ہوگل دیتا ہے جس صاحب میں منصب ہوتا ہے اس میں آجزی ہونی چاہیے اور منصب کی حفاظت صرف آجزی سے ہوتی ہے تکبر منصب کو گرا دیتی ہے حبلیس کو جو منصب حاصل ہوتا ہے اس کی تکبر نہیں تو اس کو غرق کیا اس کی عبادتیں کم ہیں یہ چیز کس چیز سے پیدا ہوتی ہے حب جا سے اگر تو بھی کچھ ہے تو میں بھی کچھ ہوں ایک چیز میں اگر اللہ نے کسی کو مہارت نہ دیو تو گے میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے یہ نہیں بولیں گے اس میں اپنی شروع کر دیں گے مولیوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے جو عالم تصوف نہیں جانتا ہو تصوف میں بحث نہ کریں زیادہ اپنے آپ کو ونا بنا ہے اس میں جب اس کو تصوف کے بارے میں علم نہیں بول دیں میں نہیں جانتا ختم اس کے بارے میں اقوال پیش کرو کہ پھر میں چھوڑوں گا توڑی تم کو وہاں پانی پلا دوں گا جہاں دوجہ پتہ بھی نہیں چلے گا تو کہے گا کہ میں اس وقت حق پروں کے نہیں دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں دونوں کے طریقے جدہ جدہ ہیں لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہیں شریعت کا جو قانون اور جو اصول اس کے مطابق جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں اس پہ بھی لگے گا اور جو صوفیہ کر رہے ہیں اس پہ بھی لگے گا یہ دونوں اللہ کی رسیہ ہے یہ اللہ کی رسیہ ہے یہ ظاہر میں تو جدہ ہے مگر باطن میں ایک ہے یہ الگ الگ رسیہ نہیں ہے رسیہ ایک ہی ہوتی ہے جب سب بندہ اس کا جامع ہو جاتے تب اس رسیہ کو پکڑ لیتا ہے پھر جب وہ ایک پکڑ لیتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے عالم نے ہاتھ دیا اس نے بھی پکڑ لی اس کو کہتے ہیں نزبت تو اس کو دونوں علوم اللہ عطا فرماتا ہے ایک نہیں یہ نہیں یہ اٹا دو یہ نہیں یہ اٹا دو آپ لوگ اتنے وہ گردے ہو میرا ایک سوال ہے ہر وہ کام جو فقہ کے خلاف ہو وہ بیدت ہوگا یا ہر وہ کام جو حدیث کے خلاف ہوگا وہ بیدت ہوگا جو فقہ کے خلاف ہوگا وہ بیدت ہوگا جو انصول فقہ کے خلاف ہو اس کو بیدت کہا جائے کافی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے نماز کی ترتیبہ حدیث سے ثابت ہے نماز ثابت ہے کتنی چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں اور یہ چیز فقہ حدیث سے ثابت ہوگئی حضرت محضر علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہوگئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم فیصلہ کس طرح ہے فرمایے قرآن کو دیکھو اگر اس میں نہ ملیں پھر آپ کی سنت دیکھو گا قول نہیں کیونکہ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے پھر آپ کی سنت کو دیکھو گا اگر اس میں نہ ملیں پھر میں اشتیاد کروں گا قواب علیہ السلام نے گلے ملا شریعت ہو گئی بڑوں کے اقوال پیش کرتے اقاعد پیش نہیں کرتے بڑوں کے قول کو دیتے ہو ان کے عمل کو نہیں دیکھتے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا قول سامنے رکھتے ہیں کہ پچیس سال انہوں نے مجاہدے کیا انہیں لگیں گے بفرق یہ ہے کہ تم اقوال پر چلنے والے ہمیں آفال پر چلنے والے